اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہم سیکنڈ یئر کے اردو کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے پیسٹن نمبر ون جو فائیو مارکس کے ایم سی کیوز جس میں سے بنتے ہیں وہ ہے درسی کتاب کے اندر سے مروضی مطلب جو ایکسرسائز کے سوالات ہوتے ہیں چپٹر ہوتے ہیں ان میں سے ایم سی کیوز بنیں گے پانچ پانچ حروف کا صحیح استعمال وہ اس کے پانچ ایم سی کیوز ہوں گے سیلیکٹ کرنے ہوں گے پرموز و اقاف سے مروضی کے پانچ ایم سی کیوز امدادی فعل کو صحیح استعمال کرنا پانچ ایم سی کیوز اس میں سے بنیں گے اردو کی اچھا نیکس ہم سبجیکٹیو کی طرف چلتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ہم انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس کے گیس پیپر دینے جا رہے ہیں اردو کے جو نائنٹی فائی پرسنٹ انشاءاللہ ادھر سے ہی پیپر آئے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میری اہارانہ لی ویڈیو آپ کو ملتی رہے نیکس سبجیکٹیو کی طرف دیکھیں دیکھیں کسٹن نمبر ٹو نظم کے اشار کی تشریح حصہ نظم میں سے دو اشار کرنی ہوں گے تین دیئے ہوں گے دو کرنے ہوں گے تو دس نمبر کے یہ آئے گا کسٹن نمبر ٹو کا علیف پارٹ کسٹن نمبر ٹو کا بی پارٹ جو ہوگا گزل کے اشار ہوں گے تین اشار ہوں گے تینوں کی تشریح الگ الگ کرنی ہوگی شاعر کا نام لکھنا ہوگا کا نمبر ہوگا یہ دس نمبر نیکسٹ کسٹن نمبر ٹری پیراغراف کی تشریح پیراغراف کی تشریح لکھنی ہوگی سیاکو سباب کے حوالے سے دو میں سے ایک پیراغراف کی تشریح کرنی ہوگی تو ٹوٹل مارس اس کے کتنے ہوں گے پندرہ کسٹن نمبر فور دو اسباب میں سے ایک کلاسہ لکھنا ہوگا مصنف کا نام لکھنا ہوگا ایک نمبر مشامل ایک سباب کا کلاسہ پہلی آدھی کتاب اور دوسری آدھی کتاب سے آئے گا پہلا کلاسہ پہلی آدھی کتاب سے دوسرا کلاسہ اردو کے کیا ہوگا دوسری آدھی کتاب سے آئے گا کسٹن نمبر فائف نظم کا خلاصہ لکھنا ہوگا نظم کا کسی کا وہ پانچ نمبر کا ہوگا question number six دیئے گا ہے تین میں سے ایک انوان پر مضبون لکھنا ہوگا جو کہ بیس نمبر کا ہوگا بیس مارکس کا مضبون ہوگا تین چجار آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں مضبون دی ہوتے ہیں ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے جو بیس نمبر کے ہوں گے next question number seven خط دیئے گا موضوع پر اپنے کسی دوست یا عزیز کو غیر رسمی خط لکھ کرتا ہے وہ دس نمبر کا ہوگا جو question number seven ہوگا یہ total جو second year کی جو اردو کی ہے سکیم چاہے آئی سی ایس ہوں چاہے ایف اے والے ہوں تو یہ اردو کی سکیم ان کے لیے تمام ہوں تمام کے لیے تینک یو اللہ حافظ